ماضی اگر انسان کو سبق سکھا دے تو پھر تو وہ ماضی انسان کے لئے رحمت ہے اگر ماضی عذاب بن جائے میوسی کی شکل اختیار کر کے کنوت میں جا کے ڈپریشن کا فیس کھڑا کر دے اور انگزائیٹی کریئٹ کرے انسان میں انگزائیٹی تو پہلے مستقبل کے لحاظتے ہوگی کہ ہونا کیا ہے ماضی کا ڈپریشن ہوتا ہے حضن جیسے ہم کہتے ہیں حضن جو ہم کہتے ہیں عربی کے اندر تو اگر ماضی انسان کو سبق نہیں سکھا رہا وہ کہتے ہیں نا آپ کو سکھا کے کیا کیا ہے ماضی وہ امپورٹنٹ ہے ابھی پچھلے دنوں میں نے پوست بھی شیئر کی تھی کہ جی وہ دروازے بند کر دینے چاہیے جن دروازوں سے منزلیں نہیں ملتی تو بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ جی شیخ صاحب وہ دروازے کھولنا کبھی کبھی ضروری پڑ جاتا ہے یا جانا پڑتا ہے تو کھولتے ہیں تو بند نہیں ہوتے ہیں انگر وہ یادیں ہوتی ہیں کی اس میں بلائیں ہوتی ہے ماضی کی بلائیں انسان کو تنگ کرτ 신기 تو First of all, my point to all of you is کہ ماضی بنا ہی سبق سکھانے کے لئے اور ماضی بنا اس کے بعد انسان کو manortonیٹ کرنے کے لئے گیر ہمیں کیا تھا اور کہاں سے کیا امپروو منٹ اور میرے اندر کیا بہتری آئی پہلے کے مقابل ماضی کی بلائوں کو study کر کے انسان future کی بلائوں کو predict کرنا شروع کرتا ہے یہ بھی ماضی کی کچھی سکتا ہے تین پوائنٹس ہوگی ہیں لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں ماضی انسان کو سبق سکھانے کے لیے اچھا ہے ماضی انسان کو گلتیوں کو ریکٹیفائے کرانے کے لیے کہ میں مزید گلتیاں نہیں کروں تب بہت اچھا ہے ماضی کے اندر جو ڈسکرپینسیز اور مسائلتیں اس سے فیوچر کی بلائیں پریڈکٹ کرنے کے لیے حالات کے پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے ماضی کو سٹڈی کرنا چاہیے جسے محاسبہ تو نفس بھی کہتے ہیں ماضی کے دشمنوں کو سمجھ کے مستقبل کے دشمنوں کو انیلائز کر سکتے ہیں ماضی کے نفسیات کے اندر کی پینز اور تکلیفوں کو رکھ کے آپ مستقبل کے اپنے رستوں کی ان تکلیفوں کو کم کر سکتے ہیں ماضی کے معاملات کے اندر جو ہے وہ انسان کی جو کمزوریاں تھیں وہ اسے مستقبل کی طاقت بنانے میں کام آسکتے ہیں ماضی انسان کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ جب اس کو کامیابی بہت مل رہی ہوتی ہے نا تو وہ آگے جب دیکھ رہا تھا تو اسے مڑ کے پیچھے دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی حیثیت اوقات کہاں تھی کہ وہ کہاں سے شروع ہوا تھا کہاں سے اس نے کہاں پر ہوتا تھا وہ کہاں پر بیٹھتا تھا کہاں پر اٹھتا تھا اور کیا اوقات تھی یہ سب چیزیں تو نعمت ہے ماضی کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہے آپ ماضی کی سوچوں کے اندر شیطان اور آپ کا نفس اگر آپ کو وہاں بٹھا کے سٹک اپ کر رہا ہے روک رہا ہے مقید کر رہا ہے موین کر رہا ہے اور اس سے آپ کو اداسی اور وہ وہ الفاظ وہ لوگوں کی زیادتیاں وہ لوگوں کے ظلم وہ لوگوں کی گلتیاں اور اپنی گلتیاں اور اپنا بے ڈھنگا پن اور اپنے جو بلفز بلف اور بلنڈرز مارے ہیں وہ اسی کے اندر آپ سٹک اپ ہو گئے ہیں تو یہ ماضی کا ایشو نہیں ہے یہ آپ کی نفسیات کے اندر سٹک اپ ہونے کا ایشو ہے کہ آپ کو وہ چیز ختم ہی نہیں کر رہی کیونکہ آگے جانے کے لیے پھر سے روچنی دیکھنے کے لیے پھر سے رستہ بنانے کے لیے اور پھر سے معاملات کو شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی opportunity کوئی سوچ کوئی نفسیات کو mind کے اندر چیز ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا جی وہ جو ہو گیا جی وہ one liner ہو گیا وہ پتھر پہ لکیر ہو گیا اور زندگی ختم ہو گیا بس میں ختم ہو گیا اور اس انسان کے اوپر آ کے بس زندگی ختم ہو جاتی ہے یہ متشددانہ بے وکوفانہ immature اور یہ بہت میں نے آپ سے کہنا بڑی immature اور amateur سوچ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اٹک جاتے ہیں ہم بھی اٹکے ہیں ہم بھی بہت سٹک اپ ہوئے ہیں کچھ کچھ تو ایسے جھٹکے تھے کہ جو مہینوں مہینوں انہوں نے ہمیں سائلنٹ کرا دیا لیکن آپ کیونکہ تجربے سے سکھا رہے ہیں آپ کو تو بھائی جی جتنا دیر آپ اس دلدل میں فسے رہیں گے یاد رکھیں اتنا نکلنا مشکل ہوگا جتنا جلدی آپ کہہ دیں گے نا چلیں جی آگے چلیں جی آگے چلیں میں اللہ کی طرف لٹاتا ہوں کام بڑھیں پھر ایک اور طریقہ نکلنے کا کیا ہوتا ہے ویجن بڑھا ہونا چاہیے مقصد بڑھا ہونا چاہیے میں اگر ایک انسان کی زندگی کے اندر پر دھر بیٹھ لوہا لوہا کتنی مخطرناک چیز ہے لوہا کتنی سخت چیز ہے پڑھا پڑھا نا زنگ لگ جاتا ہے اس اس کی جو ہے نا وہ کیا تھا میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا لاؤ آف ای سے ہوتا تھا لاؤ آف انتروپی کر کے کوئی فیزکس میں ہوتا ہے کہ یہ کائنات بھی اگر پڑھی رہنا تو یہ انٹروپ ہونا شروع ہو جائے گی انٹروپی تھا لاؤ آف انٹروپی تھا شاید میں رکھا تو یہ لوہا پڑھے پڑھے زنگ لگ جاتا تو انسان پڑھا پڑھا کر اپنی ان چیزوں میں بیٹھا رہے گا تو اس زنگ نہیں لگ جائے گا آگے سے تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو اس کی مینٹیننس کرنی آگے سے آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا آگے کیسے جائے گا بھی پھر اچھے آئیں گے لوگ پھر اللہ پھر سے کوئی امکان بنا دے گا وہاں پر وہ پیڑی اس لیے آپ کے ساتھ ہو گئی کیونکہ وہاں پر لازمی اس لی تھا کیونکہ آپ سمجھ ہی نہیں رہتے اس لیے تو وہ ہوئے معاملات اگر وہ مل جاتا تو یہاں پر آپ کامل نہیں ہو سکتے تھے پھر دوسری بات ضروری تھوڑی نیگٹیف کیوں ہو رہے پچاس پچاس ہزار فیلیرز کے بعد بھی انسان کو حمد کرنی ہے ٹھیک ہے انسان کی نیگٹیف وہ ٹوٹا ہے آدمی اندر سے مگر رک تو نہیں سکتے نا رک کے بھی کچھ نہیں ملنا تو بہتر آگے چلیں اب پہلے شروع میں قدم کمزور ہوں گے جذبات کمزور ہوں گے امید ہو پہ ایموشنل کوشنٹ سارا کمزور ہوں گا وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ کر گئے ہمت آنا شروع ہو جائے ایک ٹائم آجا ہے کہ آپ کی فطرت بنجے گی ٹو موو آن ٹو موو آن آپ کی فطرت بنجے گی ایک ٹائم پر کہ آپ نے جو ہے یہ میرے بھائی نے یہاں پر نا محمد عمر نے کر دیا law of entropy یہ فیزیکس کے بچے ہوں گے نے کوئی پتا ہوگا تو یہ جو ہے نا آپ نے آگے بڑھنے کے لئے ایک منزل ہونی چاہیے مجھے جہاں تک میں جانا چاہتا ہوں جہاں تک میں لے کے جائیں وہ اتنا ہے بھی تھا اس کے اندر اتنے غام سارے چھوڑے ساری جتنی مار ماری دنیا نے آہ جو میں کرنا چاہتا تھا لائز کہنا وہ اندر ہی چلتی رہی اندر ہی چلتی بلکہ کتنے ایسے غام ہیں ہم نے قوم کو اپنی کہانی نہیں سنائی آج تک ہوا کیا تھا کیوں منزل بڑی تھی مقصد بڑا تھا کام کرنے تھے بڑے اس کے اندر جو ہے وہ زخم دیکھے نہیں وہ چلتے گئے آگے چلتے گئے کتنے ساتھ چھوڑ گئے کتنے لوگ ٹوٹ گئے کتنے معاملات پیچھے اڑ گئے کتنے لوگوں کی چیخ نکل گئے کتنے لوگوں کی جان چلی گئے کتنے لوگ ہمت ہار گئے کہ بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا وہ ڈیفائن ہو گئے وہ مقید ہو گئے انہوں نے کنوینینسز لے لی انہوں نے برادویاں دیکھ لی ہیں کسی نے لڑکیاں دیکھ لی ہیں کسی نے اپنے دوسرے فضول کی چیزیں اٹھا کے دیکھ لی ہیں وہاں پر اپنے آپ کو لوگ کر کے کہہ بھی ہے بھئی ہم اس رستے پر نہیں چل سکتے انٹے ڈیفائنے دی ٹوک دی لائف آف کنوینینسز تو جب آپ کے پاس منزل ہوتی ہے نا تو بھائی جنہ آپ کے پاس بہت پوچھ ہوتا ہے آگے جانے کے لیے تو منزل ہو مقصد ہو ایک چوٹی سی جان سے اللہ کی مدد کے ساتھ ایک بڑی چیز کھڑی کرنے کا جذبہ وہ بڑے بڑے غم بلا دیتی ہے ہمارے والے صاحب ہیں وہ سیال کوٹ کے اندر ایک ایسی جگہ پر رہتے تھے جہاں تیرہ لوگ ایک کمرے میں رہنے والے پر اتنے غریب بیگراؤنڈ سے وہ آئے تھے ٹائم کے اوپر انہی ماشاءاللہ میں آپ کے گھل نہیں کہنا چاہتا وہ بلینئر آدمی بنے پھر ماشاءاللہ سے آگے سے اور وہ اتنا میں نے سے پوچھا کہ اتنے آپ کو چھوڑے لگے اتنے غم ملے اتنے تو کیسے کیا آپ نے کہا رہے میرا بھائی وہ میرا مقصد جو تھا کہ میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو میرے بچوں کو وہ ساری سہولیات ملے جو مجھے نہیں ملی مجھے امریکہ سے پڑھایا چھوٹے والے کو اسٹریلیا سے اس سے چھوٹے کو انگلینڈ سے جو مجھے نہیں مل سکا میں اچھی تعلیم نہیں حاصل کر سکا میں کہیں نہیں جا سکا ہوں میرے وہ پیشن جو تھا وہ ان کو بڑے غموں سے نکال گیا جو لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں جو رشتداروں نے زیادتیاں کی جو کسی نے بھی زیادتی کی ان کے ساتھ اس طرح انسان آگے بڑھتا ہے کہ جب اس کے پاس ایک آگے منزل ہو جانے کے لیے وہ آگے چلا جاتا آگے سے مگر جس کے پاس نا منزل ہے اور کسی کی قیلی بات کے پر وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھ گیا کہ جی این اے میں نو اے گل کیوں کی تھی تو باجین ایک بات میں آپ کو بتا دوں اس دنیا کے اندر کسی مقام تک پہنچنے کے لیے نا چھاتی اور کردن اور یہ گلے تیار رکھیں چھوڑوں کے لیے نہیں ہیں تو پھر لائف اپنی چھوٹی ڈیفائن کرنے اس میں خوش رہیں گے آپ اپنے ٹائپ کے لوگ ڈوننے کی کوشش کریں اس کے اندر معاملہ تا آپ کا جو ہے وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا پھر آگے سے آپ کو زیادہ فٹیکیں اور پسوڑیاں نہیں پالنی پڑیں گی but when you have to go larger than life تو اس کے اندر تو یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گے تو ماضی کو اتنا زیادہ کیوں حابی کر کے سر پر رکھ لیا ٹھیک ہے دکھ تھا درد تھا تکلیف تھا یاد آتی ہے انسان قرآن پڑھ لے انسان نماز پڑھ لے انسان دن لگا لے انسان کوئی ایسی حابی پال لے کو کسی طریقے سے مائنڈ ہٹائے شیطان اور انسان کو شیطان قرآن رہا ہوتا ہے یہ بار بار یاد یا خون میں گس کے یہ انسان کو شیطان قرآن رہا ہوتا ہے عوض باللہ پڑھے وہاں پہ بیٹھ کے اور اللہ نہیں ہے جنت نہیں ہے آخرت میں جانا نہیں ہے اور دوسری بات ہے یہ غم نہیں ملنے تو آخرت کے اندر پھر کس بس اس کے اوپر آپ نے جنت کمانی ہے جب لوگوں نے آپ کو مارنا نہیں آگے سے ہاں وہ اور بات ہے کہ آ بیل مجھے مار والی کہانی نہیں ہونی چاہیے کسی ہم خود ہی کھڑے ہو جائیں اپنی اپنی جو انا وہ بھنڈوں کے ساتھ اپنی گلتیوں کے ساتھ کے لوگ ماننا شروع ہو جائیں بٹ موون یاد مطلب آگے بڑھنے ہی والی بات ہونی چاہیے کیا ہو گیا اور وہ جواب ہی وہی ہے جو صدیوں کے بعد دیا جائے لوگوں کا یہ میری ایک بڑی ٹپ ہے وہ جواب جو لوگوں نے جو جو ماضی کو جواب ہی مستقبل سے دیا جاتا ہے وہ جواب ہی کیا جو فوراں دے دیا جائے جواب ہی وہ ہوتا ہے بٹا بچوں سے میں یہی کہوں گا جواب ہی وہ ہوتا ہے جو صدیوں کے بعد دیا جاتا ہے کسی کو اور وہ مو سے نہیں دیا جاتا ہے وہ جواب ہی کیا جو مو سے دیا جائے وہ جواب ہوتا ہے انسان کا پرفارمنس کے ساتھ وہ جواب ہوتا ہے انسان کی محنت بولتی ہے کسی جگہ پر پہنچ کے گر دیکھیں جی اس لئے تو کہتے ہیں اپنے آپ کو ایک کتاب بخش کے جا ایک تحریر بخش کے جا ایک تقریر بخش کے جا خود کے سوالوں کو ایک جواب بخش کے جا ایک کلام بخش کے جا ایک انام بخش کے جا یہ کیسے ہوگا تو یہ تب ہوگا جب تو کام کرے گا مینت کرے گا اور خوش ہوگا اس کے اوپر کہ where was I and I moved on I moved on I moved on میں آگے بڑھا میں آگے بڑھا میں آگے بڑھا میں آگے روک نہیں سکیں وہ جو ناخنوں کے ساتھ وہ جو یہ جو ماضی کی یادوں کی چڑھلیں جو تھی وہ میرے قدموں کو روک نہیں سکیں باقی اگر روک جائے گا یہیں ختم ہو جائے گا بیٹھا رہے گا کوئی اس میں بھی کوئی بچانے نہیں آئے گا آگے بھی کوئی بچانے نہیں آئے گا یہ خود ہے یہ تیری زندگی ہے تو نے کرنا ہے اپنے لیے جو کرنا ہے کوئی نہیں کھڑا ہوگا انڈ میں یہ آج جو تالیاں بھی ہے نا یہ ہمارے لیے بھی ہو یہ کسی کے لیے بھی ہو یہ کل نہیں ہوں گی یہ سورج اٹھتے ہیں لوگوں کی بڑی تائید آتی ہیں یہ سورج طلوع ہوتے ہیں انسان کا سورج غروب ہوتا ہے بندہ نہیں کھڑا ہوگا سائے نہیں کھڑا ہوگا خود جی کے جا زندگی اور جب انڈ کے اندر کچھ نے کچھ چاہیے تو کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہ ماضی سے بھی لٹ جائے گا مستقل سے بھی لٹ جائے گا تو یہ میری چھوٹی سی گزارش تھی اس کے اوپر کہ ماضی سے کیسے انسان جائے گزارش تھی اس کے لئے